لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ہم اس بقام تک پہنچے تھے کہ مسلم بن عقیل کوفے میں داخل ہو گئے ہیں اور لوگوں نے جوک در جوک ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور بیعت کرنے والوں کی تعداد اٹھارہ ہزار تک پہنچ گئی اتنی بڑی تعداد ایک شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرے اور انہوں نے بیعت حضرت خسین ہی کی اور انہوں نے اپنی وفاداریاں اپنے جان اور مال سے ساتھ دینے کے اہد و پیمان کیے یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی یہاں تک کہ گورنر کوفہ یا امیر کوفہ نومان بن بشیر کے کانوں میں بھی اس کی بھنک پڑ گئی اسے یہ خبر ایک شخص نے دی لیکن نومان بن بشیر نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور صرف لوگوں کو نصیحت کی اور مععزت کی اور اسی پہ اکتفا کیا اس نے لوگوں سے خطاب کیا انہیں اختلاف و فتنہ انگیزی سے منع کیا اور اتحاد اور التزام سنت کی تلقیم کی اس نے کہا کہ جو مجھ سے جنگ نہیں کرے گا میں اس سے جنگ نہیں کروں گا جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور کسی کو صرف گمان کی بنا پر نہیں پکڑوں گا لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اگر تم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا اور اس کی بیعت کو توڑ دیا تو میں اس وقت تک تمہارے ساتھ لڑوں گا جب تک کہ میری تلوار کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہوگا اس پر ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن مسلم بن شعبہ حضرمی تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے امیر یہ کام اندھی لاتھی کے بغیر نہیں سلجے گا اور آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کمزوروں کا طریقہ ہے تو نومان ابن بشیر نے اس کو جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں کمزور بننا اللہ کی معصیت میں قوی بننے سے زیادہ محبوب ہے کتنی خوبصورت جملہ اس نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو میں کمزور ہوں لیکن میرے تہیں یہ کمزوری میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے تو ایسا کمزور بننا مجھے قبول ہے بجز اس کے کہ میں ایسا قوی بنوں کہ پھر اللہ کی مار مجھ پر پڑے تو اس پر اس شخص نے اور اس کے علاوہ اور لوگوں نے جس میں ایک تو عمارہ بن عقبہ اور دوسرے عروہ بن سعد اور یہ عروہ بن سعد کون ہے یہ سعد بن ابی وقاس کے بیٹے ہیں اچھا انہوں نے یہ سارا حال یزید کو لگ بھیجا یزید نے نومان کو معذول کر دیا اور کوفے کو بسرے کے ساتھ شامل کر کے اس کی تمام کی تمام عمارت جو ہے ایک آدمی تھا اس کا کردار آپ کو سالے کربلا میں نظر آئے گا نہائیت ہی صفاق نہائیت ہی ظالم آدمی عبید اللہ بن زیاد اس کے سپرد کوفے کو بھی اور بسرے کو بھی سب کا اس کو بڑا بنا دیا حالانکہ نومان بن بشیر صرف کوفے کے بڑے تھے اور عبید اللہ بن زیاد بسرے کا بڑا تھا لیکن اب سارا کے سارا عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دیا گیا عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں تاریخ جو ہے اس کے صفحات کچھ بیان کرتے ہیں عبید اللہ جو ہے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا زیاد یہ اس کا بیٹا ہے اور زیاد زیاد کا لاس نیم کیا ہے زیاد کا پورا نام لکھا جاتا تھا زیاد ابن ابی ہے زیاد اپنے باپ کا بیٹا زیاد اپنے باپ کا بیٹا بڑا عجیب سا نام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیاد کی جو ماں تھی وہ بدکار عورت تھی اور زیاد جو ہے وہ نکاح کے بغیر پیدا ہوا تھا اس لیے زیاد کا جو آخری نیم ہے جو لاس نیم ہے وہ زیاد بن ابیہ زیاد اپنے باپ کے بیٹے کے نام سے مشہور ہے عبید اللہ یہی زیاد کا بیٹا تھا اور عبید اللہ کو اتنا عالی مقام اس لیے مل گیا تھا کہ ایک تو یہ بڑا ہی صفاق قسم کے جرنیل بھی تھا بڑا شروع آدمی تھا بڑا مکننگ مائنڈ تھا اس کا تو اس وجہ سے ایسے لوگ جو ہیں نیگٹیو لوگ ایسے لوگ کو پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس طرح عبید اللہ جو ہے وہ اس مقام تک پہنچا اچھا اس کا جو باپ تھا نا زیاد ابن ابیہ ہے وہ بھی اسی قسم کا آدمی تھا اور حضرت معاویہ کے زمانے میں اسے بہت آگے تک چلنے کا موقع ملا بعض لوگ یہ لکھتے ہیں جیسے نحج البلاغہ میں بھی آتا ہے اور کچھ اور جگہوں پر بھی میں نے پڑھا ہے لیکن نحج البلاغہ میں میں نے خاص طور پر اس کی تو تشریحات اور تفصیلات ہیں اس میں بھی اس چیز کو دیکھا ہے واللہ اعلم وبالصواب کہتے ہیں کہ زیاد جو ہے وہ دراصل ابو سفیان کا ناجائز بیٹا تھا اور زمانہی جاہلیت میں زنا عام تھا اور اس زنا کے نتیجے میں یہ زیاد پیدا ہوا اور یہی وجہ تھی کہ ایک عرصہ دراص تک حضرت معاویہ زیاد سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ رکھتے تھے لیکن یہ آدمی ایسا تیس تھا ایسا چالاک تھا اور اتنا زبردس جنرل بھی تھا ایک کمانڈر بھی تھا اور اتنا ہی اچھا ایک شروع پولیٹیشن بھی تھا اور ایڈمنسٹریٹر بھی تھا اس لیے وہ اس کو استعمال کرتے تھے اور انہوں نے اس کے ساتھ ڈیل بھی یہی کی تھی اس نے یہی کہا تھا جیسا کہ میں نے کتابوں میں بعض کتابوں میں پڑا ہے کہ ڈیل یہ تھی کہ آپ مجھے اپنا بحیثیت بھائی تسلیم کریں تو پھر میں آپ کے کام کروں گا تو خیر بہرحال زیاد جب تک زندہ رہا وہ گورنر رہا اور مختلف عودوں پر رہا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا اس کی جگہ بیٹھ گیا عبید اللہ یہ بھی بڑا ایک خبیث ظالم آدمی تھا تو یزید نے اس کا ایک غلام ہوا کرتا تھا یزید کا وہ عیسائی تھا اس کا نام تھا سرجون تو اس غلام کو اس نے بلائے اور اس سے مشورہ کیا یزید پہلے بھی اس سے صلاح مشورے کیا کرتا تھا تو سرجون نے کہا کہ اگر آپ کے والد زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کا مشورہ قبول کر لیتے یزید نے کہا ہاں وہ تو میرے والد ہے میں ان کا مشورہ ضرور قبول کرتا تو سرجون نے کہا تو میرا مشورہ بھی آپ قبول کر لیں اور وہ یہ ہے کہ کوفہ جو ہے اس وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اگر آپ میری مانیں تو کوفے پر کسی ایسے آدمی کو امیر بنائیں جو ظالم ہو جو لوگوں کو اندر خوف و حراسہ بھی پھیلائیں اور ساتھ بہت زیادہ شروع بھی ہو تیز آدمی ہو ایڈمنسٹریٹر ہو بہت زوردست قسم کا تو یزید نے کہا تمہارا اشارہ کس کی طرف ہے اس نے کہا میرے خیال سے عبید اللہ بن زیاد سے بہتر کوئی شخص مجھے نظر نہیں آتا اور وہ قریب ہی زیادہ دور بھی نہیں ہے بسرہ کوفہ قریب ہی ہیں تو اس لئے کوفے کی امارت بھی اسی کے سپورٹ کر دیں تو یزید بیسیکلی عبید اللہ بن زیاد سے ناراض تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو کوئی موقع ملے کہ عبید اللہ بن زیاد کو بالکل معذول کر دیں لیکن حالات کے پیش نظر وہ مجبور ہو گیا تو اس نے کیا کیا بسرہ اور کوفہ دونوں صوبوں کا وزیر جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کو بنا دیا اور اس نے نومان بن بشیر کو معذول کر دیا اچھا نومان بن بشیر کی شخصیت کے بارے میں تاریخ نواسوں نے تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک نیک فطرت بزرگ اور صحابی رسول تھے وہ کوفے والوں کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کر رہے تھے اور حضرت سیدنا امام حسین کی نمائندے کی حیثیت سے حضرت مسلم بن عقیل کی قدر و منزلت اور عزت افضائی پر وہ خاموش تھے آپ یعنی کہ نومان بن بشیر صلح جو بھی تھے اور حلیم طبع بزرگ بھی تھے اس لئے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا بلکہ ان کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی آوازوں کو بند کیا جب یہ طریقہ یہ حکمت عملی دمشق میں خب پہنچی یزید کے لیے نہائیت پریشانی کی بات رہی تو اس لئے اس نے فوراً اپنے مشیروں کا اجلاس طلب کیا اور فوری طور پر اس نے نومان بن بشیر کو برطرف کر کے عبیداللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے ساتھ حکم بھی لکھ کر بھیجا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دو یا کوفے سے نکال دو تو وہ لوگ جو یزید کو ان تمام معاملات سے بچانا چاہتے ہیں وہ اس سوال کا جواب دیں کہ اگر یزید واقعی اتنا سچا اور کھرا تھا تو ایک ظالم آدمی کو کوفے کا بڑا بنانے کا کیا مقصد پھر اس کو یہ خط لکھنا کہ مسلم بن عقیل جو کہ حضرت امام حسین کے بھیجے ہوئے ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں اور خاندان ابو طالب کا حصہ بھی ہیں انہیں قتل کرنے کا حکم یا کوفے سے نکال دینے کا حکم اچھا ابن زیاد جو کہ بسرے میں موجود تھا اپنے سترہ سواروں کے ساتھ روانہ ہوا بسرے سے روانہ ہونے کے بعد اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو بسرے سے کوفے کو جاتا تھا اور وہ راستہ اختیار کر لیا جو مکہ سے کوفے کو جاتا تھا اس فیصلے کے پیچھے اس کی ایک گہری منصوبہ بندی تھی اور شیطانیت کارفرما تھی اس علم میں ہو چکا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین کو کوفہ پہنچنے کی دعوت دی جا چکی ہے اور کوفہ والے شدت سے ان کا انتظار کر رہے ہیں ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کوفے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جس میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی جب وہ کوفے کے قریب پہنچا تو ایک جگہ رکھ کر شام کا انتظار کرنے لگا جب اندھیرہ چھا گیا اور اچھی طرح انسان کی پہچان نہ ہو سکتی تھی تو اپنے لسکر کو چھوڑ کر چند قابل اعتماد سادھیوں کو لے کر روانہ ہوا اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے دھاپ رکھا تھا کہ لوگ اس کو پہچان جا سکے کوفے کے لوگ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین کا انتظار کر رہے تھے وہ سمجھے کہ شاید سیدنا امام حسین آگئے ہیں انہوں نے نعرے بلند کی اور ابن زیاد مکارانہ انداز میں گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہوا لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے مگر اس نے اس وقت تک لوگوں کو مخاطب نہیں کیا گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا کئی لوگ سمجھ گئے کہ یہ حضرت امام حسین نہیں بلکہ کوئی اور ہے ابن زیاد چونکہ حالات پر جلد قابو پانا چاہتا تھا اس لیے اس نے پہلے حضرت نومان بن مشیر کو معذولی کی حکامات سنائے اور پھر جامع مسجد میں پہنچ کر اہل کوفہ کے سامنے اس نے ایک زبردست تقریر کی اور اس میں اس نے کہا کہ امیر المومنین نے مجھے کوفے کا حاکم مقرر کیا ہے انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوموں سے انصاف فرمابرداروں پر احسان اور غداروں اور نافرمانوں پر سختی کروں اور میں یہ حکم بجا لاؤں گا دوستوں سے میرا سلوک مشفق اور مہربان باپ جیسا ہوگا لیکن جو شخص میرے حکم سے میرے احکام سے سرطابی کرے گا اسے تلوار کی دھار اور کوڑے کی مار کا مزا چکھاؤ گا اس لیے ہر شخص کو خود اپنی جان پر رحم کرنا چاہیے اس تقریر کا کوفے والوں پر بہت زیادہ اثر ہوا کوفے والے ویسے بھی مخلص نہیں تھے بزدل بھی تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ابن زیاد کے ساتھ صرف چند افراد تھے وہ اگر بزدلی نہ دکھاتے تو تقریر کے دوران ہی اس کا ٹکہ بوٹی بنا سکتے تھے لیکن تقریر سن کر ان میں سے اکثر کے پسینے چھوٹنے لگے ابن زیاد اس تقریر کے بعد گورنر ہاؤس واپس چلا گیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے لوگوں کو بھی خفیہ میٹنگ کے لیے بلا لیا اچھا اس زمن میں کچھ اور حالات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ادھر مسلم بن عقیل نے خط لکھا اور دوسری طرف حالات بدلنا شروع ہو گئے یعنی یزید نے نومان بن مشیر کو جو کوفے کے حاکم تھے ان کو معذول کر دیا تو جو آدمی کوفے میں ایک امن و آمان کی فضا برقرار رکھے ہوئے تھا اور مسلم بن عقیل کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک سیف ہیون پروائیڈ کر رہا تھا ایک ایسی انوائرمنٹ پروائیڈ کر رہا تھا جہاں پر وہ اپنا کام کر سکتے تھے وہ آدمی ہی بتل دیا گیا اور اس کی جگہ پر ایک ایسے ظالم کو لا کے بٹھا دیا گیا ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں کس کو یہ نومان بن مشیر تو لوگوں کو جوا کر کے انہوں نے جو خطاب کیا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کے اندر کوئی اس طرح کی شدت نہیں تھی ہاں لیکن انہوں نے ایک بات ضرور کہی لوگوں سے اور وہ ان کی جس سٹیٹ کو ریپریزنڈ کر رہے تھے اس سے وہ بغاوت بھی نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اپنے امام کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی تو اپنے امام سے مراد ان کی یزید تھا کہ اگر تم نے یزید سے کی ہوئی بیعت توڑی تو پھر میں تمہیں تلوار سے سیدھا کروں گا عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیج دیا جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین کے لیے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر دیا اور اس میں لکھا اس نے کہ اگر تمہیں کوفہ کی کوئی ضرورت ہے اور اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کوئی قوی آدمی کو فوراں بھیجو جو آپ کے حکامات کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے ابھی جو ہمارا حاکم نعمان بن بشیر یا تو وہ کمزور ہیں یا جان بوجھ کا کمزوری کا معاملہ کر رہا ہے یزید نے کہا بے شک اس وقت سرجون نے حضرت امیر معاویہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ کی عمارت پر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا اور اس نے اسی کو بیس بنایا سرجون نے کہ آپ اپنے والد کی بات مانتے اگر وہ زندہ ہوتے تو پھر اس نے اس فرمان کو نکال اگر پیش کیا اچھا یزید نے اس کی مشفرے کو قبول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ اور بسرے دونوں کا حاکم منا دیا اور اس کو خط لکھا کہ فوراں کوفے پہنچ کر مسلم منعقیل کو گرفتار کرے اور اسے قتل کرتے یا کوفے سے نکال دے ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراں کوفے کے جانے کا اس نے عزم کیا اچھا جب یزید نے فیصلہ کر لیا کہ ابن زیاد کو یہاں کا بھی گورنر مقرر کیا جائے گا تو اس کے بعد یزید نے مسلم بن عمر باہلی ان کے ہاتھ ابن زیاد کو خط لکھا کہ کوفے پہنچ کر مسلم منعقیل کو تلاش کرو جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائے تو اسے قتل کر دو یا جلاوطن کر دو تو جو شخص وہ خط لے کے آیا تھا اس کا نام بھی علماء نے جمع کیا ہے مسلم بن عمر باہلی ابن زیاد بسرے سے کوفہ کو روانہ ہو گئے اور جب وہاں مہنچا تو کال عمامے سے ٹھاٹا بان کر شہر میں داخل ہوا اور وہ جس اجتماع سے بھی گزرتا کہتا السلام علیکم اور لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں وہ علیکم السلام و مرحبا اے رسول اللہ کے بیٹے لوگ سمجھ رہے تھے کہ سیدنا امام حسین ہے کیونکہ وہ ان کا انتظار کر رہے تھے اچھا ابن زیاد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اب اس کے ساتھ صرف سترہ سوار تھے صرف سیونٹین اور لوگوں میں سے وہ گزر رہا تھا اس کو پتا تھا کہ ابن زیاد بن کے گزرے گا تو کوئی بھی حملہ کر کے اس کو ختم کر سکتا ہے اس لئے اس نے چالاکی کی اچھا ساتھ ہی ساتھ اس کو لوگوں کا رد عمل بھی پتا چل گیا اچھا جب یہ بلکل قریب پہنچ گیا نا اپنے محل کے تو اس وقت بعض مورقین کہتے ہیں کہ مسلم بن عمر جو یزید کا پیغام لے کر آیا تھا اس نے لوگوں سے کہا پرے ہٹو یہ امیر عبید اللہ بن زیاد ہے یہ سن کر لوگوں کو بڑا دکھ ہوا اور ان کے دل ٹوٹ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ عبید اللہ کو بھی اس خبر کی تصدیق ہو گئی اچھا جو یزید کو مسلم بن عقیل کی آمد اور بیعت حسین کے بارے میں ملی تھی کہ بھئی یہ یہ معاملہ ہو رہا ہے ان کے ساروں کے دل جو ہے وہ حسین کے ساتھ ہے اچھا عبید اللہ کوفے کے دار العمارت میں اتر گیا یعنی وہ جو گورنر ہاؤس جس کو کہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں دار العمارت جب اس نے وہاں قیام کر لیا تو ابھی رحم کے غلام کو یا جیسا کہ کہا جاتا ہے اس نے اپنے غلام جس کا نام معقل تھا اس کو تین ہزار درہم کی رقم دے کر بلاد حمز سے آنے والے مسافروں کے روپ میں بھیجا اچھا حمز جو ہے وہ سیریا کا ایک شہر ہے تو سیریا کے شہر سے آنے والے مسافروں کے روپ میں بھیجا جس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ حضرت امام حسین کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہے چنانچہ یہ غلام روانہ ہو گیا اور اس گھر کی تلاش میں لگا رہا جہاں لوگ وہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے تو اس نے چال چلی کہ اپنے غلام کو تین ہزار درہم دیا اور اس سے کہا کہ تم روپ بدل کر پہلے تو ہمارے ان علاقوں سے باہر نکل جاؤ پھر حمص والے راستے سے تم یوں کوفے میں داقل ہو گویا تم امام حسین کی بیعت کرنے آئے ہو اور تم لوگوں سے پوچھتے پھر ہو پھر اس زمن میں تمہیں مسلم بن عقیل کے ٹھکانے کا پتہ چل جائے گا وہ آ کے ہمیں بتا دینا پھر ہم جا کے ان کو پڑھ لیں گے تو آخر اس نے وہ گھر تلاش کر لیا اس کے غلام نے وہ گھر تلاش کر لیا اور اس میں داخل ہو گیا یہ گھر حانی بن عروا کا گھر تھا آپ پہلی اقامت گاہ ترک کرائے تھے کہ پہلے آپ جہاں رہتے تھے اس کی بھی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا کہ وہ آپ کیوں چھوڑائے تھے تو آپ وہ ترک کرائے تھے لوگوں نے اسے حضرت مسلم بن عقیل کے پیش کیا اور اس نے ان کی بیعت کر لیا اس کے بعد پندرہ دوست تک پندرہ روز تک وہ آپ کے پاس ٹھہرا رہا اس دوران میں اس نے ان کی نشست و برخواست کے بارے میں پوری پوری معلومات حاصل کر لیا اس نے حضرت مسلم بن عقیل کے حکم سے وہ سارا مال جو اسے ابن زیاد نے دیا تھا ابی ثمام عامری کو دے دیا جو اموال کی تحصیل اور اصلے کی خریداری پر متعین تھے اور جو عرب کے شہ سواروں میں سے ایک تھے اس غلام نے واپس جا کر حضرت مسلم بن عقیل کی قیامگاہ اور اس کے گھر کے مالک کا پتا عبید اللہ بن زیاد کو بتا دیا بعد میں حضرت مسلم بن عقیل اس قیامگاہ کو چھوڑ کر شریک ابن ععور کے مکان پر چلے گا اچھا اس زمن میں جو تفصیلات کچھ اور آتی ہیں کہ ابن زیاد کے گورنر بننے اور کوفیوں کے دغا دینے کی خبر سننے کے بعد یعنی جب ان کو پتا چلا مسلم بن عقیل کو کہ ایک ہی تقریر میں کوفیوں کے تو پسینے چھوڑ گئے اور وہ آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑنا شروع ہو گئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ ابن زیاد جیسا آدمی گورنر بن گیا ہے اور کوفی بھی دغا دینے لگ گئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنا ٹھکانہ بدل لیتا ہوں تو مسلم بن عقیل کوفے کے ایک سردار حانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے اچھا یہ سیدنا امام حسین کے جانساروں میں سے تھے ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کی اسی لئے تلاش شروع کر دی کیونکہ پہلے جو ان کا ٹھکانہ تھا وہ وہاں پر موجود نہیں تھے ابن زیاد کے جاسوس جو ہے وہ شہر بھر میں حضرت مسلم بن عقیل کو تلاش کرتے رہے مگر ناکام رہے اس دوران میں ابن زیاد ایک روز خود حانی بن عروہ کے گھر پہنچ گیا ابن زیاد کو حانی بن عروہ پر شک گزرا اور اس نے اپنے جاسوسوں کو اس کے گھر کی نگرانی پر معمور کر دیا ابن زیاد کے ایک جاسوس نے حانی بن عروہ کے گھر کے ایک بزرگ کو اپنی باتوں میں فسا لیا اور اس سے کہا کہ میں دلی خواہش کے ساتھ یہاں پہنچاؤں اور میری دلی خواہش ہے کروں تو یہ بیسکلی ان لوگوں میں سے تھا ان جاسوسوں میں تھے تھا جو گھر گھر نہیں ڈھونڈ رہے تھے بلکہ یہ وہ تھے جو باہر سے آیا تھا وہ غلام جو اپنے آپ کو یہ پریٹنڈ کر رہا تھا کہ میرے پاس مال بھی ہے میں مالی مدد بھی کرنا چاہتا ہوں اور بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں تو اس نے بڑا کھیل کھیلا کس نے ابن زیاد اچھا وہ بزرگ جو ہے اس جاسوس کی باتوں میں آ گئے اور اسے لے کر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس چلے گئے وہ شاتر جاسوس حضرت مسلم بن عقیل کے قدموں سے لپڑ گیا اور آنسو بہانا شروع ہو گیا پھر اس نے جتنے دن وہاں رہنا تھا وہاں رہا پھر ابن زیاد کو مغبری کی کہ حضرت مسلم بن عقیل حانی بن عربا کے گھر میں ہیں تو ابن زیاد نے حانی بن عربا کو طلب کیا اور ان سے حضرت مسلم بن عقیل کی حوالگی کا مطالبہ کیا کہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر تو مجھے پتا ہے وہ تمہارے پاس ہیں حانی بن عربا نے کہا کہ بھئی وہ تو میرے مہمان ہے میں تمہارے حوالے ہرگز نہیں کر سکتا اور میں ایک سردار آدمی ہوں اور تمہیں تو بتا ہے سرداروں کی کیا رسم و رواج ہوتے ہیں بھئی وہ میرے مہمان ہیں میں اپنا مہمان دمیں کیسے دے دوں ابن زیاد غصے میں آ گیا اور اس نے جو ہے حانی بن عربا کو قید میں ڈالوا دیا پھر ابن زیاد نے کوفے کے دیگر قبائل کے سرداروں کو اپنے ہاں مدعو کیا اور جب وہ پہنچے تو اس نے قیلے کے دروازے بند کروا دیا حضرت مسلم من عقیل کو جب خبر پہنچی تو وہ ان اٹھارہ ہزار جوانوں کو لے کر جو بیعت کر چکے تھے وہ دارالعمارت یعنی گورنر ہاؤس پہنچ گئے ابن زیاد نے ایک اور چال چلی اس نے ان تمام سرداروں کو کہا کہ وہ اپنے اپنے قبائلیوں کو حکم دیں کہ وہ حضرت مسلم من عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ان کے سرولا دوں گا میں کس کے ان سرداروں کے ان سرداروں نے اپنے اپنے قبائلیوں کو حکم دیا اور وہ جو حضرت سیدنا امام حسین اور حق کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار تھے انہوں نے مسلم من عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا حضرت مسلم من عقیل نے جب کوفے والوں کی غداری دیکھی تو پریشانی کے عالم میں ایک طرف چل دیئے اس دوران ایک ضعیفہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا آپ نے اس سے پانی طلب کیا تو اس نے آپ کو پانی پلائے اور کہنے لگی کہ سارا کوفہ اس وقت آپ کا دشمن ہے آپ میرے گھر میں رہیں میں آپ کو باہر نہ جانے دوں گی میرا بیٹا بھی جاسوس ہے اور آپ فی الوقت میرے گھر کے تہخانے میں چھپ جائیں اچھا اس زمن میں بعض علماء نے حضرت حسین کے ایک خط کا ذکر بھی کیا ہے جو اہل بسرہ کے نام تھا اور اس کا واقعہ کچھ کامل میں ابن اسیر اس کو لے کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا ایک خط اشراف اہل بسرہ کے نام پہنچا جس کا مضمون یہ تھا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت پٹ رہی ہے اور بدعات پھیلی جا رہی ہیں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کیلئے کوشش کرو یہ خط خفیہ بھیجا گیا تھا اور سب نے اس خط کو راز میں رکھا لیکن مندر بن جاروت کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو اس لئے اس نے ایک خط ابن زیاد تک پہنچا دیا اور جو شخص خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا ابن زیاد نے اس قاسد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد تمام اہل بسرہ کو جمع کر کے اس نے ایک خطبہ دیا جس میں اس نے کہا کہ جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لئے عذاب علیم ہوں اور جو موافقت کرے اس کے لئے راحت ہوں مجھے امیر المومنین نے کوفے جانے کا حکم دیا ہے تو ایک طریقے سے بسرہ والوں کے تو اس نے اپنے ایک ہی تقریر میں سب کو اپنی طرف بھی کر لیا اور ایک خوف و حراس بھی پھیلا دیا اچھا اس کے بعد ابن زیاد جو ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ارس کیا کہ مسلم بن عمر باہلی اور شریک بن عور کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا کوفے کے لوگ پہلے سے حضرت حسین کے منتظر تھے اور جب اس کو دیکھا تو پھر وہ سارا معاملہ ویسے ہی پیش آیا پھر کوفے میں اس نے آکے تقریر کی تو اس سے اور دھاگ بیٹھ گئی مسلم بن عقیل کو بھی اس کے زمن میں کچھ تاثرات ہو گئے کہ مختار بن ابی عبید کے گھر میں وہ مقیم تھے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جب وہ کوفے میں داخل ہوئے تو مختار ابن ابی عبید کے گھر میں وہ مقیم تھے اور حضرت حسین کے لئے بیت خلافت لے رہے تھے جب ان کو زیاد کی ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ پتہ چلا کہ گفے والوں کے تو پسینے چھوٹ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ مختار کا گھر چھوڑ کر وہ کسی اور کے گھر چلے جائیں اس لئے وہ حانی بن عربا کے مکان پر چلے گئے دروازے پر پہنچ کر حانی بن عربا کو باہر بلایا وہ باہر آئے تو مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے مسلم بن عقیل نے کہا میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لئے آیا ہوں حانی بن عربا نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مسئیبت ڈال رہے ہیں اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آگئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں مگر اب کیا آپ داخل ہو چکے ہیں تو اب میں ذمہ داری محسوس کرتا ہوں اچھا آئیے تو مسلم ان کے مکان میں روح پوش ہو گئے کوفے کے مسلمان کی خدمت میں خفیہ آتے رہے اچھا اسی لئے پھر ابن زیاد نے ان کو ڈھوننے کے لئے اپنا یہ جاسوس بھیجا جس کو تین ہزار درم بھی دیئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلام نہیں ان کا ایک خاص دوست تھا بہرحال جو بھی ہو اس کو انہوں نے اس کام میں متعین کیا تو یہ شخص مسجد میں مسلم بن عوسجہ اسدی کے پاس پہنچا خمس کے راستے سے آیا اور اب اس کو کسی نہ کسی کو تو گھیرنا تھا تو اس نے مسلم بن عوسجہ اسدی کے پاس پہنچا جن کے متعلق کچھ لوگوں نے سے سنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل کے رازدار ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں اللہ تعالی نے مجھ پر کرم فرمایا ہے کہ مجھے اہلِ بیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی ہے یہ تین ہزار درہم میں لائے ہوں اور اس شخص کے سپرد کر دوں جو حضرت حسین کے لئے بیت لے رہا ہے مجھے لوگوں سے پتا چلایا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے بارحال مسلم بن عوسجہ جو ہے انہوں نے اس شخص سے حلف اور اہد لیا کہ راز پاش نہیں کرے گا اس نے کہا جی میں بالکل اہد کرتا ہوں تو یہ شخص جو ہے ان کے ساتھ پھر مسلم بن عقیل کے پاس آئے اور پھر چند دن تک رہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا اس زمانے میں مسلم بن عقیل ہانی بن عربا کے گھر میں روپوش تھے اچھا ہانی بن عربا اللہ کی شان وہ بیمار ہو گئے ابن زیاد ان کی بیماری کی خبر پاکر عیادت کے لئے ان کے گھر پہنچا تو یہی وجہ تھی جیسا کہ میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ابن زیاد ہانی بن عربا کے گھر آیا کیوں آیا اس کا ریزن بھی علماء نے جمع کیا ہے اچھا اس وقت امارہ بن عبدالسلولی انہیں ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے کہ اس وقت دشمن ابن زیاد تمہارے قابو میں اس کو قتل کرا دوں ہانی بن عربا نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے کہ میں سے اپنے گھر میں قتل کر دوں پھر یہ موقع نکل گیا پھر اسی طرح کی بات مسلم بن عقیل سے بھی کہی گئی کہ آج شام کو یہ آئے گا اور یہ آ کر بیٹھے گا اس کو آپ اڑا دیں اس کو آپ اڑا دیں اور اس کی جگہ آپ قصر امارت پر بیٹھ جائیں پھر ہم بسرے کے حالات بھی درست کر لیں گے تو شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے تو اس وقت بھی ان سے کہا گیا کہ آپ اندر نہ جائیں بلکہ اس کو قتل کر دیں لیکن گھر کے میزبان ہانی بن عربا نے کہا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آکے بیٹھے اور تم لوگ اسے قتل کر دوں اچھا یہاں یہ بات قابل ملائزہ رکھیں اپنے سامنے کہ مسلم بن عقیل کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے اسلامی مقصد کی ناکامی اور جس طرح کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہونے والا ہے وہ اسی طرح ان کے قابو میں ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ان کو ختم کر سکتے ہیں مگر اہل حق اور خصوصاً اہل بیت اتحار کا یہ جوہر شرافت اور تقاضی اتباع سنت ہے اس کو ذرا سامنے رکھے گا کہ اس وقت بھی ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا یہی اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنی ہر حرکت و سکون اور ہر قدم پر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک ہمارا یہ قدم صحیح ہے یا نہیں اور اگر کتاب و سنت سے یہ تقاضی شرافت سے ان کی اجازت نظر آتی تو اپنا سب کچھ قربان کرنے اور مقصد کو نظر انداز کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو ابھی تو ابن زیاد ان سے مل کے چلا گیا پھر ہانی کو اس نے اپنے ہاں بلایا جب اپنے ہاں بلایا تو اس نے ایک آدمی ہوا کرتے تھے اسما بن خارجہ ان کو اس نے بھیجا کہ ان کو گھر سے بلا کر لے کر آئے تو ہانی بن اروہ کو اسما بن خارجہ ان کی گھر سے بلا کر لے آئے کہ تم فکر نہ کرو اتمنان نہ کرو تم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا تو جب یہ آگئے تو اب یہ ابن زیاد اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ بیٹھا تھا اس نے ان سے کہا ہانی بن اروہ سے کہ بھئی دیکھو ہمیں پتا ہے کہ وہ تمہارے پاس سے ان کو ہمارے حوالے کر دوں ان کا میں تو نہیں حوالے کروں گا تو اس کے بال پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ہانی بن اروہ کے ناک اور مو سے خون بہنے لگا کہا کہ اب بھی تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ مار مار کے قتل کر دیں گے ہانی نے کہا تم کیا سمجھتے ہو ابن زیاد میں کوئی چھوٹا آدمی ہوں مجھے تم مارو گے تو اس قصر امارت کو تلواریں گھیر لیں گے اس پر ابن زیاد اور غصے میں آ گیا اور مار پیٹ شدید کر دی تو اسما بن خارجہ جو ہیں جو ہانی کو ان کے گھر سے بلا کر لے کے آئے تھے وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے تو اس کو یہ گارنٹی دی تھی اور ابن زیاد تو تو غدار ہے تو نے ہمیں ایک شخص کو لانے کو کہا جو ہمیں سے لے آئے تو تو نے اس کا یہ حال کر دیا تو اس پر ابن زیاد نے اپنا ہاتھ روک لیا اچھا ادھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے ہیں جب یہ خبر عمر بن حجاج کو پہنچی تو وہ قبیلہ مسجج کے بہت سے جوانوں کو لے کر پہنچے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کر لیے اب تو ابن زیاد کو اور فکر پڑ گئی قاضی شرے کو کہا کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو بتلائیں کہ ہانی بن عروہ صحیح سالے میں قتل نہیں کیے گئے ہیں میں خود ان کو دیکھ کر آیا ہوں اور شرے کے ساتھ اپنا ایک آدمی بطور جاسوس لگا دیا کہ ابن زیاد کی کہنے کے خلاف کوئی بات نہ کریں قاضی شرے کا یہ قول سن کر عمر بن حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب اتمنان ہے تم واپس چلے جاؤ ہانی بن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر اور اس کے خلاف قبیلہ مسجج کے ہنگامہ اور ابن زیاد کے قصر کے محاصرے کی اطلاع جب مسلم بن عقیل کو ملی تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو کر نکلے اور جن اٹھارہ ہزار مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیتی ان کو جمع کیا ابن زیاد نے قصر کے دروازوں کو مقفل کر دیا اور مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں نے قصر کا محاصرہ کر لیا اور مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلے پر آئے تھے اور شام تک اس میں اضافہ ہوتا رہا ابن زیاد کے ساتھ قصر امارت میں صرف تیس سپاہی تھے only thirty people اور outside اٹھارہ ہزار لوگ تھے اور کچھ خاندان کے سعداد بھی تھے ابن زیاد نے ان میں چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا جو بڑے اثر و رسوق والے تھے اور ان قبائل میں سے تھے جو مسلم بن عقیل کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے تو ان کو کہا کہ تم باہر جا کر اپنے اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو مسلم بن عقیل سے اپنے اپنے ہاتھ روکنے کے لیے کہو کیونکہ ساتھ اس نے دھمکی بھی دی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تم لوگوں کی گردنیں اڑا دوں گا کیونکہ وہ تمہارے قبیلے والے لوگ ہیں تمہارا قبیلہ اگر میرے پہ حملہ کرے گا تو میں تمہیں تو چھوڑوں گا نہیں میں تو مروں گا تھا تمہیں بھی مار کے مروں گا تو بارحال مال و حکومت کا لالج دے کر یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر کسی بھی طرح اس نے ان کو منایا اور انہوں نے جا کر اپنی قوم کو منایا اور ان کی قوم نے جب اپنے سرداروں کی بات سنی تو مسلم بن عقیل سے جن سے انہوں نے مرنے کے مال کے اور جان کے پیمان کیے تھے ان کو چھوڑ کر جدا ہو گئے ادھر سادات اور شیعہ کو حکم دیا کہ تم لوگ قصر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس بغاوت سے روکو اور اسی خوف و تمہ کے ذریعے ان کو محاصرے سے واپس جانے کی تلقین کرو جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زبانی باتیں سنی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے عورتیں اپنے بیٹوں بھائیوں کو محاصر سے واپس بلانے کیلئے آگئیں یہاں تک کہ مسجد میں مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف تیس لوگ رہ گئے یعنی وہ جو تیس لوگ ادھر تھے اب صرف تیس لوگ ادھر رہ گئے اٹھارہ ہزار میں سے یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بن عقیل بھی یہاں سے واپس ابواب کندہ کی طرف چلے جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں رہا وہ تیس کے تیس آدمی راستے میں چھڑ گئے مسلم بن عقیل تنہ تنہا کوفہ کی گلی کوچوں میں سرا سیمہ پھر رہے تھے کہ اب آخر جائیں تو کدھر جائیں بلاخر کندہ کی عورت توعہ کے گھر پہنچے ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامے میں باہر گئے ہوئے تھے وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی مسلم نے ان سے پانی مانگا پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے تو عورت نے کہا کہ اب آپ پانی پی چکے ہیں گھر کے اندر بھی آ جائیے مسلم خاموچ رہے اسی طرح تین مرتبہ اس نے کہا تو مسلم خاموچ رہے پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازے پر نہ بیٹھنے دوں گی آپ اندر آئی اس وقت مسلم نے مجبور ہو کر اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ خاندان ہے تو کیا تم مجھے بنا دوگی میں مسلم بن عقیل ہوں میرے ساتھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں مجھے دھوکہ دے چکے ہیں عورت کو رحم آ گیا اور مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور شام کا کھانا پیش کیا مسلم نے کھانا نہ کھایا اسی عرصے میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہیں بات پوچھی تو عورت نے اپنی لڑکے سے بھی چھپایا اس نے اسرار کیا تو اس شرط پر بتلا دیا کہ کسی سے اظہار نہ کرے اس طرف ابن زیاد نے دیکھا کہ لوگوں کا شور و شقف قصر کے گرد گرد سے چھڑ گیا ہے تو اپنے سبائیوں کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے اس نے آ کر انہوں نے آ کر بتایا کہ بھی میدان تو صاف ہے وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت ابن زیاد اپنے قصر سے اتر کر مسجد میں آیا اور ممبر کے گرد اپنے خواس کو بٹھلائے اور اعلان کرائے کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں مسجد بھر گئی تو ابن زیاد نے خدبہ دیا کہ ابن عقیل بے وقوف جاہل نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے ہمارا ذمہ اس سے بری ہے اور جو کوئی اس کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو آئی نام ملے گا اور اپنی پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازے پر پہرا لگا دو کوئی باہر نہ جا سکے اور پھر سب گھروں کی تلاشی لو اسی تلاشی کے درمیان جب اس عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بلال آخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے تو اس نے خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد عشس کو اس کا پدہ وضلا دیا اس نے اپنے باپ محمد بن عشس کو اور اس نے ابن زیاد کو اطلاع دے دی ابن زیاد نے محمد بن عشس کی سرکردگی میں ستر سپائیوں کا ایک دستہ اس کی گرفتار کرنے کے لئے بھیج دیا تو یوں جو ہے وہ مسلم بن عقیل کو ایک گھر میں پناہ بھی ملی اور وہاں کی خاتون بہت اچھی تھی انہوں نے ان کی بہت زیافت کی وہ کہنے لگیں کہ میرا بیٹا جاسوس ہے لیکن آخر وہ بیٹا بھی چھک گیا اچھا بعض لوگ کی زمن میں یہ بات بھی لے کر آتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل اس زیفہ کے گھر چھک گئے اس دوران اس کا بیٹا گھر آیا اور شک پڑھنے پر اس نے ابن زیاد کو آپ کی موجودگی کے بارے میں آگاہ کیا کیونکہ جب اتنا بڑا ایک اعلان ہو جائے کہ جس کے گھر سے ملے گا اس کی گردن مار دیں گے اور جو خبر دے گا اس کو انعام دیں گے تو ہر ایک کا تو نفس ایک جیسا ہوتا نہیں اس لئے اس نے جو ہے آگے خبر پہنچا دی اچھا بعض لوگوں نے اس زمن میں ایک اور واقعہ نقل کیا ہے اور اس میں ناموں کا اختلاف ہے بعض نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ہوا کرتا تھا شریک بن عور ایک بڑا رئیس آدمی تھا یہ کوفے میں بیمار ہو گیا اس نے سنا کہ عبید اللہ اس کی اعادت کرنے کے لئے آ رہا ہے تو چنانچہ اس نے ہانی کو کہلا بھیجا کہ مسلم بن عقیل کو بھی میرے ہاں بھیج دیں تو بعض لوگوں نے یوں لکھا کہ ہانی بیمار ہوا تھا بعض نے لکھا کہ نئی شریک بن عور بیمار ہوا تھا اچھا ساتھ ہی بہرحال ان میں سے جو بھی بیمار ہوا ہو مسلم بن عقیل سے کہا گیا کہ جب عبید اللہ بیمار پرسی کے لئے آئے تو اسے قتل کر دیں اس زمن میں بعض علماء نے بہت زیادہ تفصیلات جمع کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل سے کہا گیا کہ آپ چھپ کر بیٹھ جائیں جب ابن زیاد آ کر ہمارے پاس بیٹھے اور جب بیمار کے پاس آ کر بیٹھے تو بیمار کیا کرے گا کہ پانی مانگے گا اور یہ آپ کے لئے اشارہ ہوگا کہ بس آپ نکلیں پردے میں سے اور ابن زیاد کو اڑا دیں پھر جب عقیل اللہ ابن زیاد آیا تو وہ بیمار کے بستر پر بیٹھ گیا اس وقت بیمار نے اپنے لونڈی سے کہا اپنے غلام سے کہا جو بھی تھا اس کے پاس علماء کہتے ہیں کہ ایک لونڈی تھی اس کی اس سے کہا کہ جاؤ بھئی ہمارے لئے پانی لے کر آؤ اب جب وہ لونڈی پانے کے لئے لینے کے لئے اٹھی تو ابن زیاد کے سامنے ابن زیاد کا غلام ہوتا تھا مہران وہ بھی کھڑا تھا اب جب وہ لونڈی پانی کا ایک خوزہ لائی لیکن دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں تو شرما گئی اور پانی سمیت تین بار لوٹ گئی تو اس کو بیمار نے کہا کہ بھئی مجھے پانی پلاو مجھے پانی چاہیے میں مر جاؤں گا اب جب اس نے شدت دیکھی اور کچھ عجیب سا رد عمل دیکھا تو ابن زیاد کا جو غلام تھا نا مہران وہ اس کو بھاپ گیا اس نے ابن زیاد کو اٹھنے کا اشارہ کیا ابن زیاد فوراں اٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بھئی ہم پھر آئیں گے تو بیمار نے کہا کہ امیر میں آپ کو وسیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن اس نے کہا کہ میں پھر آؤں گا اور باہر نکل گیا اس کا غلام اسے سواری پر بٹھا کر بسورات اسے وہاں سے نکال لے آیا اور ابن زیاد سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے آپ کی قوم آپ کو قتل کرنا چاہتی اس نے کہا ہائے افسوس میں تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں اور یہ مجھے یہ قتل کرنا چاہتی ہیں ادھر بیمار جو تھا اس نے حضرت مسلم سے کہا کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ اسے اڑا دیں آپ کیوں نہیں نکلے تو ابن زیاد نے حضرت مسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول کی مجھے ایک حدیث یاد آگئی جس کی وجہ سے میں نے ابن زیاد کو آج چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان دھوکے سے قتل کرنے کی زد ہے کہ ایمان والا دھوکہ نہیں دیتا مومن دھوکے سے قتل نہیں کرتا اور یہ بات مجھے پسند نہیں کہ میں اسے آپ کی گھر میں قتل کر دیتا تو اس بیمار نے کہا کہ اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو قصر امارت میں بیٹھتے اور وہاں سے کوئی آپ کو باہر نہ نکال سکتا بلکہ بسرا بھی آپ کے قبضے میں آ جاتا کیونکہ یہ شخص بسرا اور کوفہ دونوں کا بڑا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو آپ ایک ظالم اور فاجر شخص کو قتل کرتے اس کے تین دن بعد یہ بیمار خود فوت ہو گیا اب ذرا دو روایتوں میں موافقت پیدا کرتے بعض کتابوں میں آتا ہے کہ شریک بیمار ہوا اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ہانی بیمار ہوا دراصل ان دونوں کی بیماری کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے پہلے تو شریک کی بیماری کا واقعہ ملتا ہے اور شریک واقعی میں بیمار ہوا تھا اور شریک جو ہے وہ ابن زیاد کے کلوز بھی تھا لیکن ابن زیاد کے اس عمل کو وہ پسند نہیں کرتا تھا اس لئے چاہتا تھا کہ ابن زیاد کا کام ہو جائے اچھا دوسری طرف ہانی کے جہاں تک تعلق تھا تو ہانی کے بارے میں پتا چل گیا تھا کہ یہ بھی ایک رئیس ہے اور یہ مسلم بن عقیل کی پشت پناہی کر رہا ہے تو عبید اللہ بن زیاد نے اس کو اپنے گھر بلایا لیکن اس نے بیماری کا بہانہ بنایا اور ملنے نہیں آیا اس لئے ابن زیاد اس کے گھر چلا گیا تاکہ اس سے وہاں جا کے ملے اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ شریک نے بھی چاہا کہ ابن زیاد کو مسلم بن عقیل قتل کر دیں اور پھر جب مسلم بن عقیل ہانی کے گھر میں تھے اور عبید اللہ بن زیاد ہانی سے بھی ملنے آیا تو تب بھی یہ تجویز رکھی گئی کہ آپ اب قتل کر دیں انہوں نے دونوں صورتوں میں اسے قتل نہیں کیا اس کے بعد پھر ہانی کو محل میں بلایا گیا اور پکڑا گیا اور وہ تمام معاملات پیش آیا جس پر اس کی قوم جمع ہو گئی اور پھر اس کو قاضی شرح کے ذریعے ان کو توڑا گیا اور جب ہانی کے گھر میں معاملہ پیش آیا تو اس وقت ہانی نے خود سٹینڈ لیا اور کہا کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ ابن زیاد میرے گھر میں مارا جائے کیونکہ یہ ہماری پرمپرہ کے خلاف ہے ہمارے اصولوں کے روابط کے روایات کے خلاف ہے کہ کوئی شخص ہمارے گھر آئے اور ہم اسے مار دے اس کے بعد پھر چند عمرہ ہانی کے پاس گئے اور اسے سمجھا بجا کر پھر ابن زیاد کے پاس لے آئے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا جیسا کہ اسما ان کو لے کر آئے تھے تو اور کچھ لوگ بھی اسما کے ساتھ گئے تھے تو عبید اللہ نے قاضی شرح کی طرف دیکھا اور تمثیلاً کسی شعر کا یہ شعر پڑا کہ میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کے در پہ ہے تیرا دوست جو قبیلہ بنی مراد سے ہے تیرا عذر خواہ ہے جب ہانی نے عبید اللہ بن زیاد کو سلام کیا تو اس نے پوچھا کہہ ہانی مسلم بن عقیل کہا ہے انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں اس پر وہ تمیمی غلام مٹھ کھڑا ہوا جو ہمس کے مسافر کے روپ میں ہانی کے گھر میں داخل ہوا تھا اور اس نے پندرہ روز مسلم بن عقیل کے ساتھ گزارے تھے اور تین ہزار درم بھی پیش کیے تھے تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے مسلم بن عقیل کے حالہ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی تھی ابن زیاد نے پوچھا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو ہانی نے کہا ہاں میں اس کو جانتا ہوں ہانی اسے دیکھ کر بہت نادم ہوئے اور کہا کہ اے امیر خدا آپ کا بھلا کرے خدا کی قسم میں نے اسے اپنے گھر میں بلایا نہیں بلکہ وہ اپنے آپ میرے گھر میں آن گھوسے ابن زیاد نے کہا کہ پھر اسے یہاں لے آو ہانی نے کہا کہ خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان کے اوپر سے پاؤں نہ اٹھاتا ابن زیاد نے کہا کہ اسے میرے قریب لاؤ جب انہیں قریب لائے گیا تو ابن زیاد نے ان کے چہرے پر نیزے کا وار کیا جس سے ان کے چہرہ اور ناک زخمی ہو گئے ہانی حملہ کرنے کے لیے ایک سپاہی سے تلوار چھین کر سونتنے لگے لیکن لوگوں نے انہیں پگڑ دیا عبیداللہ بن زیاد نے کہا کہ تمہارا خون مجھ پر حلال ہے کیونکہ تم حروری یعنی خارجی ہو اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے انہیں کمرے میں بند کر دیا گیا عبیداللہ بن زیاد نے ان کا شور غل سنا تو قاضی شورے سے کہا کہ آپ جا کر انہیں سمجھائیں اور بتائیں کہ ہم نے ان کے امیر کو قتل نہیں کیا ہے صرف ہم مسلم بن عقیل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس لیے انہیں روک رکھا ہے قاضی شورے نے انہیں جا کر جب جسارا کچھ بتایا تو کہ تمہارے سلطان زندہ ہیں اور ایک خفیف سی انہوں نے زرب بھی لگی ہے تم واپس چلے جاؤ اور اپنے آپ کو اور اپنے صاحب کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس پر پھر وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے جب مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو سوار ہو کر نکل آئے اور اپنے جنگی شعار کا نعرہ یا منصور عمد لگایا ہے اور اس پر پھر چار ہزار کوفی ان کے پاس آئے اور پھر وہ بڑھتا رہا لشکر اور ان میں مختار بن ابی عبید بھی تھے جن کے گھر یہ سب سے پہلے آ کے ٹھہرے تھے جس کے جھنڈے کا رنگ سبس تھا اور عبید اللہ بن نوفل بن حارز بھی تھے ان کے جھنڈے کا رنگ سرخ تھا تو آپ نے فارمیشن کی بازابتہ جنگ کی فارمیشن کی کیونکہ اب آپ کو یہ تھا کہ اب ان کے اوپر ایک پریشر بیلڈ کرنا چاہیے عبید اللہ بن زیاد پر تو آپ نے انہیں میمنہ اور میسرہ پر مقرر کیا اور خود جو ہے وہ قلب لشکر کو سمال کر عبید اللہ بن زیاد کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں آپ لوگوں کو ہانی کے معاملے کی طرف توجہ دلاتے رہے اور اختلاف و انتشار کی سنگینی سے ڈراتے رہے اتنے میں قصر امارت کے محافظین نے انہیں دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ حضرت مسلم بن عقیل آ گئے عبید اللہ بن زیاد اور دوسری لوگ جو اس وقت عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ تھے وہ بھاگ کر محل میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا جب حضرت مسلم بن عقیل محل کے دروازے پر پہنچے تو اپنے لشکر سمیت وہیں ٹھہر گئے مختلف قبیلوں کے سردار جوسف قصر امارت میں عبید اللہ کے پاس تھے محل کی دیواروں پر ٹڑ گئے اور اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے تھے اشاروں سے واپس جانے کے لیے کہا اور اشاروں ہی اشاروں میں کچھ وعدے کیا اور کچھ درائیا کچھ دھمکایا تو عبید اللہ بن زیاد نے بعض سرداروں کو محل سے باہر بھیج دیا تاکہ وہ سوار ہو کر کوفے میں گھومیں پھریں اور لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت سے روکیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا تو اس زمن میں پھر مسلم بن عقیل وہاں سے نکلے سب ان کے ساتھ چھوڑ گئے اور صرف تیس آزمی مسجد میں رہ گئے اچھا اس زمن میں ایک واقعہ اور بھی لکھا جاتا ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اپنے گھر واپس چلے آؤ ان کے پاس تمہارے سوا اور بہت سے لوگ ہیں ایک آدمی اپنے بیٹے سے اور اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ شاید کل تجھے شامی فوجوں کا سامنا ہوگا جو وہاں سے روانہ ہو چکی ہیں تو ان کے ساتھ تو کیسے لڑے گا اس طرح بہت سے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ گئے اور پہلے تو ان کے ساتھ صرف پانچ سو بندہ رہ گیا پھر گھٹتے گھٹتے وہ تیس بندہ رہ گیا پھر آپ نے ان کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی اور ابواب کندہ کا قصد کر لیا جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ صرف دس آدمی رہ گئے تھے بلا آخر وہ بھی آپ کو چھوڑ گئے اور آپ تنوں تنہا اکیلے رہ گئے اور پھر وہ وہی وقت تھا کہ آپ راستے میں پھٹکتے پھر رہے تھے آخر ایک دروازے پر پہنچے تو وہیں بیٹھ گئے اندر سے ایک عورت بن اکلی جس کا نام توعہ تھا وہ اشعز بن قیس کی امہ ولد تھی اس کا ایک بیٹا دوسرے خاون سے تھا جس کا نام بلال بن اسید تھا بلال لوگوں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا اور اس کی ماں دروازے پر اس کا انتظار کر رہی تھی مسلم بن اکیل نے اسے کہا کہ مجھے پانی پلا دو تو اس نے انہیں پانی پلا دیا پھر اندر آنے کے لیے کہا وہ پھر ساری تفصیلات ہوئیں توعہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے پانی نہیں پیا کہ ابھی پتک دروازے پر بیٹھے ہو انہوں نے کہا ہاں پی تو لیا ہے اس نے کہا خدا تعالیٰ تمہیں آفیت دے اپنے گھر جاؤ پھر تمہارا میرے دروازے پر بیٹھنے کا کیا کام ہے تو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی اس پر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کی بندی اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ کوئی میرے رشتہ دار ہیں میں کدھر جاؤں آپ مجھ پر احسان کر سکتی ہیں جس کا کل ہم آپ کو عجر دیں جو آپ کو کفایت کر اس نے کہا کہ اللہ کے بندے وہ کیا احسان ہے آپ نے کہا میں مسلم منعقیل ہوں اس قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے اور مجھے دھوکا دیا ہے مجھ سے جھوٹ بولا ہے اس نے کہا کہ کیا آپ حضرت مسلم ہیں آپ نے کہا ہاں اس عورت نے کہا پھر آپ اندر آ جائیں اس عورت نے آپ کے لئے علیدہ بچھونا بچھایا ایک کمرے میں رات کا کھانا پیش کیا مگر آپ نے کھانا نہ کھایا تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کا بیٹا بھی آ گیا جب اس نے اپنی ماں کو بار بار کمرے میں جاتے دیکھا تو معاملہ پوچھا تو پھر ماں نے راز پاش کر دیا اور ساری بات بتا دی تو مسلم منعقیل جو ہے پھر وہیں پر رہے ادھر عبیداللہ بن زیاد عمرہ اور اشراف کے ساتھ جو اس کے پاس محل سے نیچے اترائے تھے اور جامعہ مسجد میں ان کے ساتھ نماز ادا کی نماز کے بعد اس نے عمرہ سے خطاب کی اور ان سے کہا کہ جس کے پاس بھی مسلم منعقیل ہو اس نے ہمیں اس کے اطلاع نہ دی تو اس کا خون ہمارے لیے معاف ہے ہم اس کو مار دیں گے اور جو انہیں لے آئے گا اس کا خون بہا عطا کیا جائے گا اس نے اس کام کی نگرانی پولیس کے سفرد کر دی اور انہیں چوکس رہنے کی تاقید کی علیہ السبا جب اس بڑیہ کا بیٹا اٹھا تو وہ عبد الرحمن بن محمد بن اشراف کے پاس گیا اور وہاں جا کر مسلم منعقیل ہمارے گھر میں یہ بتا دیا اس نے جا کر اپنے باپ کو بتایا اس نے جا کر ابن زیاد کو بتا دیا تو وہ دوڑا دوڑا وہیں پہنچ گیا اور یہ بات اپنے باپ سے کہی اس کے باپ نے ابن زیاد سے کہی اور ابن زیاد کو جب بات پتا چلی تو ابن زیاد نے اپنی چھڑی اس کے پہلو میں لگائی اور کہا کہ اٹھو اور اسے ابھی میرے پاس لے کر آؤ ابن زیاد نے عمر بن حریس مخزومی کو جو پولیس کا افسر تھا ستر یا بعض لوگوں نے لکھا اسی سواروں کے ساتھ عبد الرحمن اور محمد بن عشس کے ہمراہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے لئے بھیج دیا حضرت مسلم کو اس وقت خبر ہوئی جب اس مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا جس میں آپ موجود تھے پھر انشاءاللہ تعالی یہیں سے اگلے درس کو کنٹینیو رکھیں گے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں